الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اسلامی تاریخ ورکار دنیا پر اس کے اثرات الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین تمام تعریف اللہ کے لئے حمد اور سنا و بزرگی اللہ کی بیان کرتے ہوئے جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دھیجتے جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کر کے آج کی صورتحال اور ماحول کے اندر ہم اللہ کی بندگی کیسے اچھی طرح سے ادا کر سکیں بجا لائیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی خاطر کتنا ہم خدمت انجام دے سکیں مکی زندگی کا تذکر آیا اور پھر گزرشتہ ہفتے مدنی زندگی کا تذکر آیا جب مدنی زندگی کا تذکر آیا تھا تو تمہید میں یہ بات ارض کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک جملہ ایک ایک قول ایک ایک عمل ہر صورتحال کے واسطے ہمارے لئے آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے اور اسی آئیڈیالوجی اور اسی نمونے کے اندر ہی بھلائی اور کامیابی چھپی ہوئی ہے اس سے ہٹ کے بھلائی اور کامیابی نہیں ہے لیکن مختصراً بڑی بڑے واقعات کو لے کر کے آج کی حالات میں اسے سبق نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں بھی مدینی کے دور کے تین مرحلے بنایا گئے تھے پہلا مرحلہ تو وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے غزوِ بدر سے پہلے دوسرا غزوِ بدر سے لے کر کے غزوِ حنین تک تیسرا غزوِ حنین کے بعد سے فتحِ مکہ اور حجت الویدہ تک جس میں خاص طور پر شروع کا جو دو سال ہیں غزوِ بدر سے پہلے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور کتابوں کے حوالے بھی دیئے تھے اس میں ایک ایک عمل کو پڑھ کر کے دور کرنا چاہیے کہ یہ سبق کیا مل رہا ہے یقین مانیے ایک تو اعتماد اور توقل اللہ کے اوپر بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے نبی کے زندگی میں انسانی تقاضوں کے مطابق کام کراکہ ہم سب کے لیے ایسا سبق دیا ہے کہ وہ صورتحال اور آج کی صورتحال کو ہم رکھیں تو بعض صورتحال وہ زیادہ خطرناک تھی اور آج مواقع زیادہ ہیں تو پچھلے ہفتے جو باتیں کہی گئی تھی اس میں سے مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو اس میں مسجد کا قیام المسجد کی اہمیت پر گفتگو ہوئی مواقعات اور بھائی چارہ جو آپ نے کرایا اس کے عنوان پر گفتگو ہوئی اور پھر حالات کی خبر کا بھی تذکرہ ہوا کہ کسی بھی کام کو صحیح طریقے پر کرنے کے لیے اور صحیح آوٹپٹ اور نتیجہ حاصل کرنے کے لیے حالات کی مناسب خبر ہونا ضروری ہے اور خبر اس کو نہیں کہتے کہ بس سن لیا اور وہ خبر ہو گئی خبر اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا انوالمنٹ رہے یعنی تحقیق ہو وانا سنی سنائی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی افواہ ہوتی ہیں اور کبھی افواہیں نقصان پہنچا دیا کرتی قرآن میں بھی اس بات کی طرف ہم سب کو صاف طور پر رہنمائی دے دی گئی فتبینو کہہ کر کے سورہ حجرات کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم خبروں کے بارے میں جو قرآن کی یہ آیت ہے کہ آج کی صورتحال میں جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں اکثر فسق زدہ ہوتی ہیں یعنی کرپٹڈ لوگوں سے فیلٹر ہو کر کے آتی ہے تو وہ کرپشن آ جاتا ہے اس کے اندر ان خبروں کے وجہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تریزقہ اختیار کیا تھا اپنی پہنچ تک سروے کرنے کا ایک تو انفرادی طرزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہی استعمائی طریقے پر بھی آپ نے جو سروے کروایا اس سروے کے نتیجے میں آپ کو خبر رہی تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی خبریں ہوتی تھی اور آپ انشانی بشریت کے طور اور طریقے کے مطابق بھی آپ نے سروے کروایا تاکہ ہم سب کے لئے رہنمائی نمائندگی رہے کہ اگر ہم نے سروے کر کے ماحول اور حالات کا جائزہ لیا تو کوئی سے بھی کوئی کرائیسس ہو اس کے اندر ہم اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اور اپنے خاندان والوں کو منیش کر سکتے ہیں یہ تفصیلات پچھلے ہفتے آئی تھی الگ انداز سے اس کو ریفر کر لیا جائے آج کے جو گفتگو ہے وہ بہت اہم ہے ہندوستانی معاشرے اور ماحول کے اعتبار سے بھی اس کو کہا جاتا ہے معاہدہ نبی یعنی میساق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میساق معاہدہ پیکٹو کو کہتے ہیں باہم گفتگو کے ذریعے کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر کے اس کی پابندی کرنا میساق کہلاتا ہے معاہدہ کر لیا کہ بھائی ہم یہ کام انجام دیں گے دوسرا بھی شامل ہو گیا یہاں پر ایک بین السطور بلکہ کہہ سکتے ہیں بریکٹ کے درمیان ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ معاہدہ کے واسطے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کا لفظ استعمال کر یہ کوئی ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر کسی نے دعوت دی مجھے اور کہ آپ آئیے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا یہ لفظ اسلامی نقطہ نظر سے وعدہ بن جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آؤں گا کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ آپ نے بلائے میں آؤں گا انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا وعدہ ہو گیا یہ وعدہ کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی بات دے دی کسی کو ہاں اگر مجھے یقین نہیں ہے اور یقینی طور پر یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ نہ آ سکے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا تو کوشش کے اندر وعدہ شامل نہیں ہوتا ہے کوشش شامل ہوتی ہے پھرے یہ تھی بھائی ایک بریکٹ کے درمیان کی بات بات چلی تھی میساق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ عمل ہے ایک تو سیاسی طور پر دیکھا جائے تو دنیا کا پہلا ریٹن آرٹیکل ہے یعنی ڈیموکریسی میں پریکٹیکل سب سے پہلا قدم جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور دنیا نے آج تک ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا سوسائٹیاں اور تہذیبیں بہت ساری ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیورسٹی کو یونیٹی میں افتراف کو اتحاد میں لانے کے جو کوشش کیا یہ بہت بڑا سبق اور نمونہ ہے اچھا یہ میساق کیا کس کے ساتھ گیا یہود کے ساتھ کیا گیا خاص طور پر دیگر بھی شامل رہے مگر خاص طور پر یہود کے ساتھ کیا گیا اس لئے کہ مدینہ منورہ میں یہود کے زیادہ قبیلے تھے ان کا ڈومینیشن تھا ان کا بازار تھا ان کی اکانومی تھی اہلِ کتاب سمجھے جاتے تھے اور یہ وہی یہود تھے جن کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی تھی ان کی گمراہی کے بارے میں ایک ہی بھٹک گئے نبیوں کو کیسے انہوں نے چھوڑ دیا نبیوں کو کیسے قتل کیا اس طرح کی آیتیں نازل ہو رہی تھی شدت کا فرق تھا اور یہ وہی یہود تھے کہ جو خار کھا بیٹھے تھے کہ یہ نبیوں کا سلسلہ تو ہمارے خاندان میں چلتا ہے یہ بنو اسماعیل میں کہاں پیدا ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی جب امن و استحکام کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کیا قدم اٹھانا پڑتا ہے یہ وسائط نبی میساق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتا چلتا ہے جیسا کہ اس کے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ اس کے جو آرٹیکلز ہیں وہ آرٹیکلز ہم سب کو پڑھنے چاہیئے جیسا کہ یہ بارت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ معاخات کے بعد یعنی مہاجرین اور انسار کے درمیان میں بھائی چارہ کرا کے جب اتمنان ہوا کی یہ ایک دوسرے کا خیال کر لیں گے یعنی ایک دوسرے کا خیال کر کے باہر کی ڈیپینڈنسی کے بجائے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہو کر کے یہ اپنے معاملات حل کر لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراخ کو اتفاق یعنی ڈائیورسٹی کو یونیٹی میں تبدیل کرنے کا عظم فرمایا اس لئے کہ معاخات تو اہل اسلام کے درمیان امن اور اقوات کا ذریعہ تھا اور مدینہ میں یہود غیر مسلمین اور اسی طرح سے آستینوں کے ساپ منافقین بھی پل رہے تھے اور خارب کھا بیٹھے ہوئے تھے جن کی پوشیدہ چانوں سے اہل مدینہ کی حفاظت ضروری تھی اسی لئے ایک عام مشترکہ اجلاس بلائی گیا اور بنیادی امن اور استحقام کے معاملے کے اندر اظہار خیال ہوا بڑی اہم بات لکھی ہے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے رسول الرحمت اپنے خطبات کے مجموعہ جو سیرت کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہر آبادی فیل جملہ پرسکون زندگی بسر کرنے کی خواہاں ہوتی ہے ہر آبادی یہی چاہتی ہے ہر شخص یہی چاہتا ہے تاکہ وہ یکسوئی اور دلجمائی کے ساتھ قصبِ معاش میں مصروف رہے اس کو اتمنان ہو کہ میں دکان بن کر کے جا رہا ہوں تو وہ دکان صحیح سالم ملے گی وہ دکان آ رہا ہے تو اتمنانوں کے گھر میں بیوی بچوں کو میں چھوڑ کر کے آیا ہوں اتمنان کے ساتھ میں رہوں گا میرا محلہ اور میرا پڑوس پرسکون ہے اور لوگ اچھے ہیں جس جگہ پر اچھائیوں کی کمی ہوتی ہے کیمرے لگنے لگتے ہیں اور کیمرے بھی ناکام ہو جاتے ہیں جب نفرتوں کی حدیں انسان پار کرتا ہے تو انسان کیمرے لگا کے بھی مطمئن نہیں رہتا ہر وقت جو ہے پریشان رہتا ہے لیکن جو معاشرہ پرسکون ہوتا ہے جہاں پڑوس پڑوس پر اعتماد ہوتا ہے تو ہزاروں کلومیٹر دور مہین و سالوں کے لئے چلا جائے پرسکون بیٹھا رہتا ہے کہ میری چیز امن کے ساتھ ہے زیادہ سے زیادہ کمائی یہ مزاج ہوتا ہے اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کریں بد امنی طبعا کسی بھی سلیم الفطرت انسان کے نزدیک پسندیدن نہیں سمجھی جاتی چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو اور عام طور پر دیکھیں بد امنی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صرف نفرتیں پڑھائی جاتی ہیں اور بد امنی پھیلانے کے لئے باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہ معاشرہ سمجھتا ہے جس محلے اور معاشرے میں فساد ہو جاتا ہے یا قتل و گارتگری ظلم کا ماحول ہوتا ہے اہل محلہ شریک نہیں ہوتے باہر کے لوگ آتے ہیں مگر اہل محلہ کی کمی ہوتی ہے کہ ایک قوم کے خلاف نفرتوں کا جب لاوہ پکتا ہے وہ ان کو بلاتے ہیں مدعو کرتے ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں وہ تو کر کے چلے جاتے ہیں مگر وہ محلہ ہمیشہ کے لئے جھیلتا ہے ہر طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور یہ بھی بکھر جاتے ہیں چاہے ان کا گھر محفوظ رہے جلتا کسی کا گھر ہے بکھرتے یہ بھی ہیں کیونکہ جس محلے کے اندر ظلم اور نائنصافی ہو جاتی ہے اس محلے کی معاشر اور اس محلے کی عیش و عشرت ٹوٹ جائے کرتی دوسری بات مہنا نہ لکھتے ہیں ہر فرد اور گروہ کے جو عقائد اور مراسم ہیں ان پر کوئی نامناسب پابندی آئد نہ ہو یہ ہر شخص چاہتا ہے بلا وجہ کی روک ٹوک نہ ہو نہ کھانے پر روک ٹوک ہو نہ اس کے جلسے جلوسوں پر روک ٹوک ہو آزادی کے ساتھ دونوں اپنے معاملات حل کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو اڈجسٹ کر رہے ہیں سمجھوتے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تیسری چیز ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ فتنہ اور فساد کے ہر چشمے کا دہانہ بن کر دیا جائے اب اندرون کا معاملہ ہو اسی لئے جو سوسائٹی اچھی سوسائٹی ہوتی ہے اس میں اندر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ باہر والوں کہہ دیتے بھائی ہمارا اندرون کا معاملہ ہے ہم سمحال لیں گے اور جس سوسائٹی میں یہ مزاج ہوتا ہے وہ سوسائٹی اچھی سمجھے جاتی ہے نمبر چار بیرونی حملوں اور یوریشوں کی روکتھام اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس سے نہ صرف داخلی امن برباد ہو جاتا ہے بلکہ وسائلیں معاش تربیت اولاد تحفظ جان و مال اور معاشرہ کا ہر نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور زندگی کی پوری فضاء بے یقینے کے طوفانوں کے جولانگاہ بن جاتی کسی بھی جگہ پر فساد ہو آپ دیکھیں وہاں کی مارکٹ ٹوڑ جاتی ہے اور اس ٹوٹنے والی مارکٹ میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ مارکٹ ٹوٹی وہ پورے علاقے کا نظام ٹوڑ جاتا ہے فسادات بھاگلپور میں ہوئے بھاگلپور کا ململ تباہ ہو گیا ظاہر میں زد پڑی مسلمانوں کے کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا لیکن بھاگلپور پھر سے نہیں اٹھ سکا صرف مسلمان ہی تھوڑی تھے دوسرے بھی تو تھے مراد آباد کا فساد ہوا اور وہاں کے جو پیتل کے جو برطن بنائے جاتے تھے وہ برطن کی معیشت مسلمانوں کی تباہ ہوئی مسلمانوں کی کمر ٹوٹی لیکن پورے علاقے کی معاشی کمر ٹوٹ گئی ایسی آپ ہاشنپور اور جہاں جہاں کا بھی آپ دیکھ لیں ایک چھوٹے سے ڈاؤں میں بھی ایک فساد کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور تھوڑا سا بھی معاملہ ہوتا ہے عوام ڈر جاتی ہے اور دہات کے لوگ اس مارکٹ میں آنا بند کر دیتے اپنے ہاں مارکٹ سجا لیتے تو ضد سب کے اوپر پڑ جاتی ہے یہ پوری سائیکل معاشرے کے اوپر آ جاتی ہے اس لیے ضروری ضرورت رہتی ہے کہ سمجھوتے کے ساتھ باہر کے اثرات سے معاشرے کو محفوظ رکھا جائیں نبی کریم جلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے پہلے ہی سال ایک نوشتہ مقرر فرمایا آرٹیکل سے لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ دستاویز پوری کی پوری اور بلفظی ہی یعنی انہی الفاظ کے ساتھ سیرت ابن اصحاق جو سیرت کی سب سے اول کتاب سمجھی جاتی ہے دو کتابیں ہیں سیرت ابن حشام سیرت ابن اصحاق تو دونوں کتابیں اولین سمجھی جاتی ہیں اس میں بھی سیرت ابن اصحاق کی ترتیب کر لی گئی اور دو ترجمہ بھی ہو گیا تو اقدم الفاظ کے ساتھ اسی طرح سے ابو عبیدہ نے اپنی کتاب میں محفوظ کی اس دستاویز میں ترپن 53 قانونی دفعات ہیں آرٹیکلز ہیں اور اس زمانے کی قانونی عبارت اور دستاویز نویسی کا انمول نمونہ ہے وہ جس میں سے 48 کا تذکرہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں محمد الرسول اللہ میں کیا ہے اور آرٹیکلز کے اعتبار سے اور اسلامی ریاست اور جمہوریت کا جو خاکہ تھیچا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے فرانس جیسے ماحول کے اندر بیٹھ کے ایک کتاب لکھی ہے فرانسی سے زبان سے اردو بیوی ترجمہ اس کا ہو چکا ہے اس میں سے آرٹیکلز وہ پڑھنے چاہیے کم از کم جو ڈاکٹر صاحب نے جو دفعات لکھی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے پڑھ کر کے اپنی سوسائیٹی میں بھی جو حضرات سلجے ذہن کے ہیں ان کو لے کر کے باہر کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے خاطر ایک معاہدہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا اپنا محلہ امن و امان کے ساتھ رہے فسادات سے محفوظ رہے فسادات سے محفوظ رہے اہم دفعات میں سے دس کا تذکرہ ہم نے یہاں پر کیا ہے اور جو مقصد ہے وہ مقصد آج کے حالات میں کہ جو نفرتیں چل رہی ہیں ان نفرتوں میں ہر محلہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ کب کہاں سے چنگاری اٹھے اور باہر کا کہ ایک طاقت آئے اور آ کر کہ اس کو ڈسٹرائی کر کے چلی جائے وہ تو چلی جائے گی یہ لوگ جھیلتے رہیں گے یہ قائد و بند میں رہیں گے یہ نکل کر کے آئیں گے تو ان محلے والوں کو چین سے نہیں رہنے دیں گے میں سورک میں بھی بعض جگہوں کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ بیاسی اعتراسی جو حالات تھیں اس کے بعد کیوں آبادیاں سمٹنے لگی بکھری مقص آبادیاں کیوں سمٹنے لگی اس کی وجہ صرف یہی کہ ایک دوسرے سے اتمنان ختم ہو جاتا ہے جو دفعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی بہت اہم بات فکری طور پر وہ کسی بھی مذہب کی ہوگی کسی بھی ملت کی ہوگی کوئی عوث کا ہوگا کوئی خجرس کا ہوگا کوئی خیبر کے یہود سے ہوگا کوئی بنو نظیر سے ہوگا کوئی بنو بہزل سے ہوگا کوئی جو ہے عوائل کا رہنے والا ہوگا لیکن سیاسی طور پر ایک جماعت ہیں اور جب ایک جماعت ہوتی ہے ایک جماعت اور ایک گروپ کا مقصد یہ ہو ایک ہی مقصد ہوا کرتا ہے اور وہاں مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے دین پر اپنے اپنے چیزوں پر آپ عمل کرنے کے لئے آزاد ہوگے بگر باہر کے معاملات کے اندر ایک ہوگے دوسری چیز کوئی گروہ کسی خون بہا کی مقرر حد میں کمی کرانے کی نہ کوشش کرے اور نہ آگے آئے امیر غریب سب کے لئے برابر ہے یہاں پر یہ بات سبق دے دیا گیا کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو چاہے وہ یہود میں سے ہو چاہے وہ غریب میں سے ہو اگر کسی نے کسی کو پر ظلم کیا ہے تو برابر کا انصاف دیا جائے گا اور یہ انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا منافقین میں سے ایک منافق تھا کلمہ تو پڑھ رکھا تھا مگر دل میں ایمان کی مضبوطی نہیں تھی ظاہر سے بات ہے دل میں ایمان مضبوط ہوتا تو ایسا عمل نہ کرتا منافق ہی رہا ہوگا یقیناً وہ یہود کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے ایک کھیت کو لے کر کے زمین کا معاملہ ہو گیا اور زمین کے معاملے میں یہودی جو تھا وہ برحق تھا معاملہ تیہ ہو گیا کہ چلو بھئی اپنے رسول کے پاس اب یہ صاحب جو زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہہ رہے تھے وہ آیا اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی مسلمان ہیں ہم اور ہمارے نبی ہیں تو ہماری تعیید ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مقدمہ پیش ہو گیا مقدمہ جب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بنیاد پر فیصلہ یہودی کے بارے میں سنایا یہ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے فیصلہ برابر نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں فیصلہ نہیں برابر کروں گا تو کون کرے گا آپ نے یہودی کے حق پر فیصلہ دیا اور اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ خیبر کی یہودی کتنا تنگ کیا تھا خیبر کی یہودیوں نے ہر شخص جانتا ہے ایک دم ناتقہ بن کر رکھا تھا ان کی ہی سبب جنگ خندق تک برپا ہوئی ان کو وہاں سے مار بھگانے یعنی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناسور کی طرح ہو گئے تھے معاشرے کے اندر ان کو مار کے بھگانا لازم ہو گیا تھا اور مدینہ منورہ سے نکل کر خیبر کے قلعے تک حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے صبح صبح کے وقت میں ایک دمہ شانت پہنچے ان کے کسان اور سارے کے سارے جو تھے دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ بن کر لیا انہوں نے یہ تفصیلات آپ کو معلوم ہیں صیرت کی کتابوں میں اس وقت ایک چرواہا یہودی وہ حضور کی طاق میں تھا اور جب حضور ترشیف لائے خیبر کے میدان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں میں ایمان خبول کرتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان خبول کرا لیا اپنی خواہشتے آیا تھا لیکن بکریوں کا چرواہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھئے کہ آپ نے انصاف کس انداز کا فرمایا آپ نے کہا کہ بھائی یہ بکریوں تمہارے غیر مسلم مالک کی ہیں آپ اسے واپس کرو جا کر کے کہا حضور میں تو ایمان لانا چکا ہوں کہا تم ایمان لانا چکے ہو مگر جس کی امانت تمہارے پاس ہے تمہیں واپس کرنا پڑے گا آپ جائیے واپس کروائیے آپ نے واپس کروائیا کسی مثالیں بھری پڑی ہوئیں تیسری چیز آپ دیکھئے جو مسلمان خود یا اس کا بیٹا جماعت میں تفرقہ اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف تمام مسلمانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا کیا جڑھ ہے انصاف کی یہ جڑھ دے کر کے گئے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاملہ ہے کہ ہمارے قوم میں سے ہمارے میں سے کوئی کرپشن کرے تو ہم اس کا ساتھ صرف اپنی قومیت کی بنیاد پر دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی کوئی یہودی اعتماد کرے کہ ہم مجھے اس کے اوپر اعتماد ہے مسلمان کو اجازت ہے کہ اس کی مدد کرے جیسے چاہے مدد کرے امن و امان دینا ہے تو امن و امان بھی دے سکتا ہے کیا کھلا ہوا جمعہوریت کا معاملہ تھا نمبر پانچ ہر یہودی کو مسلمانوں کی جنگوں میں مالی مدد کرنا ضروری یہ معاہدہ ہوا تھا نا زبردستی تو نہیں کی گئی تھی خوشی کے ساتھ شریک ہوئے تھے سب نے سگنیچر کیا تھا لیکن آپ دیکھئے کہ جنگ خندق میں انہوں نے معاہدہ کے خلاف کیا ایک تو خود شریک ہوئے اپنے معاملے کے اندر تیہ ہو گیا لیکن جب جنگ خندق میں باہر کے لوگ ہو گئے تو بنو قریضہ نے بدہدی کی تھی اسی وجہ سے بنو قریضہ کے صفائے کا حکم کر دیا گیا تھا ان کے خود کہنے کے مطابق جو آرٹیکلز لکھے تھے اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا تھا نمبر چھے مسلمان اور یہودی دونوں اپنے زندگی کے مساری میں خود کفیل ہوں گے کوئی ڈیپینڈ نہیں ہوگا دوسرے کے اوپر کہ مسلمانوں کا خرچہ یہودی اٹھائیں حضور چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اب ہم عوث و خزرش کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور میجورٹی میں ہم ہیں اب تمہیں ذمہ داری ہے کہ ہماری مانو تم نہیں کہہ دیا کہ تم اپنے ذمہ دار ہوگے ہم اپنے ذمہ دار ہوں گے نمبر ساتھ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں گے صلح کو نہیں توڑیں گے یہ مل جل خود آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ معاملہ تیہ ہوا تھا نمبر آٹھ فریقین میں سے کسی کی حق تلفی برداشت نہیں کی جائے گی چاہے ادھر والا حق مارے چاہے وزر والا حق مارے کسی کا برداشت نہیں کیا جائے گا فاطمہ مخزومیہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے فاطمہ مخزومیہ بڑے سر خاندان کی تھی چوری ہو گئی ہاتھ سے ان کے چوری اتنی ہو گئی کہ جس پر اسلامی سزا کے حق دار ہو گئی اب جو ہے لوگ آگے سے فارج کرنے کے لیے کہ بڑے خاندان کی ہے تھوڑا سا ریائت کر دی جائے تو اچھا اثر پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب اللہ خدا کی قسم محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر اسی حرکت کرتی لاغو کیا جاتا یہی حق اس کے اوپر بھی لاغو کیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی حق تلفی نہیں کی یہاں تک کی آخری وقت میں جب حجت الویدہ کے وقت میں کہا کہ میں سب کا حق ادا کر چکا ہوں کسی کا کوئی حق ہے تو میں لے لے کسی کا حق ہے تو لے لے مجھ سے ایک صحابی اٹھے وہ کہا میرا حق ہے آپ کے اوپر آپ آپ نے سب کو بنا کی اچھا آنے دو میرے پاس اتر گئے اونٹ سے کیا حق ہے بھائی آپ کا ایک مرتبہ آپ نے جانور کو حقانے کے لیے یوں آپ نے اپنا سوٹا پھیرایا تھا تو وہ میرے سر پر پڑ گیا میرے پیٹ پر پڑ گیا تھا میں آپ کی پیٹ پر بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جبہ اتار دیا اور وہ صحابی آگے بڑھے اور پوری معصومیت کے ساتھ جو کندے پر مہر نبوت تھی اس کا بوسہ لے لیا کہ میں سے اسی کے خواہشتی اسی دن کا انتظار تھا آقا میں کہاں سے بدلہ لیتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل تو انجام دیا اور سنا ہے کہ غالباً حضرت اکاشہ رضی اللہ عنہ کی قبر تمیلناڈو کی میں ہی کسی مقام پر ہے اگر کسی کو پتا چل جائے تو مزید بتائیے آپ ہی ہندوستان میں ہی تمیلناڈو کے مقام پر خیر بات چل دی تھی کہ آپ نے کیسے انصاف کیا شہر مدینہ میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے ایک دوسرے سے کوئی جنگ نہیں کرے گا معاہدہ توڑا گیا تب ہوا معاملہ چھ سال سات سال تک وہی یہودی آپ تصور کیجئے کہ صرف یہ تھیاری نہیں تھی اس قانون اور آرٹیکل کے تھیاری نہیں تھی پریکٹیکل یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ پہلے سال یہ معاہدہ ہو رہا ہے اور آٹھ سالوں سات سالوں تک یہود چپ نہیں بیٹھے رہے پریشان کیا کبھی ذہنی طور پر پریشان کیا کبھی آکے آپ کو گالی دی السلام علیکم کے بجے السلام علیکم کہ دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تاریخ میں موجود ہے آپ کو بلا کر کے لے گئے سب پتھر گرانے کے لئے کی مار دے یہ کیا یا نہیں کیا زہر کھلا دیا اس عورت نے جادو کر دیا اس خاتون نے سب کچھ کیا لیکن اس کے باوجود ہی معاہدہ ہو چکا تھا ان سے جنگ اس وقت تک نہیں کی گئی جب تک انہوں نے کھلے طور پر کفار و مشرقین کی مدد کر کے مدینے کے معاشرے کو تباہ کرنا چاہا نہیں چاہا نمبر دس جو شف مدینے میں امن و امان کے ساتھ رہے یہ امن و امان کے ساتھ دوسری جگہ نقل مکانی کرنا چاہے شفٹ ہونا چاہے اسے روکا نہیں جائے گا لیکن فساد کی نیت سے کوئی رہنا چاہے گا یا فساد کی نیت سے باہر جانا چاہے گا تو اسے روکا جائے گا یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے بہت اہم نکتہ ہے یہ اور اس طرح کی جو نکتے ہیں جو پوائنٹس ہیں ففٹی تھری کے ففٹی تھری یا فارٹی ایٹ کے فارٹی ایٹ اٹھالیس کے اٹھالیس یا ترپن رکھا جائے رکھ کر کے اپنے جہاں پہ دکانے ہیں وہاں کے لوگوں سے محلے میں غیر مسلمین برادران کے ساتھ بیٹھ کر کے اس بات کی طرف کیا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے جس معاشرے میں یہ کام ہوتا ہے اس کا بڑا فائدہ ملتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لئے لا عمل کیا ہو سکتا ہے فیوچر پلان کیا ہو سکتا ہے اسلام میں غیر مسلموں سے روابط کے بارے میں بہت سارے دائرے کار بنائے گئے ہیں ایک طرح تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کارساز مت بناو ہمارا کارساز خدا ہے ہمارا پیشوا رسول ہے اور ہمارا پیشوا اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنتیں اور طریقے ہیں ہم ان کو چھوڑ کر کے ان کے پیچھے پیچھے ان کے طرز کے مطابق اپنے آپ کو ان کو اولیاء نہیں بنا سکتے ایمان کی بنیاد پر کسی کو ولی بنا سکتے ایمان کی بنیاد پر کسی کو کارساز بنا سکتے لیکن اس کو چھوڑے تو باقی معاملات کے اندر بہت زیادہ غصہات دی گئی ہے اسلامی معاشرے کے اندر جتنی غصہات دوسرے معاشرے کے اندر نہیں جس معاشرے میں چھوڑ چھات ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا نہیں سکتے جس معاشرے کے اندر چھوڑ چھات نہیں بھی ہے تو بھی قومیت کا معاملہ نکل کر کے آ جائے گا آج کیا ہے ایٹروسٹی جو چل رہی ہے نیشنلیزم چل رہا ہے کمینیزم اندر اندر چل رہا ہے ڈیماؤکریسی کے اندر اوپر سے چائے ڈالی جا رہی ہے جمہوریت کی اور فلٹر ہو کر کے قومیت کی اور ڈکٹیٹرشپ کی نکل کر کے آ رہی ہے دعوے بہت ہے مگر کیا ہو رہا ہے ہر شخص سمجھ رہا ہے اسلام کے اندر توسع دی گئی کیا ہے نمبر ایک حسن اخلاق اور کردار کے بارے میں مسلمان کو جو کہا گیا ہے کہ حسن اخلاق اور کردار ایمان کی پہچان ہے ایک مسلمان کی پہچان صرف اخلاق اور کردار سے اخلاق اور کردار کا جوہر جتنا کم ہے اتنا ایمان اس کا کم ہے جس کا اخلاق اور کردار خراب ہے سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا ایمان وائرس زدہ ہو چکا ہے اور اخلاق اور کردار کی خرابی اسے کھا رہی ہے یہی اخلاق اور کردار صرف یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مسلمان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ عام انسان تو کیا جانوروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کے لیے اخلاق اور کردار کو بتایا گیا ایک اونٹ نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی یہ کردار دیا گیا ہے اور اس کردار میں پڑوسی کے حقوق کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ بڑی اہم بات ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور بڑے بزرگ صحابے کرام ان کا مقام انہوں نے بکری زبا کی اور پہلا گوشت کہا اپنے خادم سے کہ آپ جاؤ پڑوسی کو دے کر کے آ جاؤ خادم نے کہا وہ تو یہودی ہے یہودی غیر قوم کا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق اول ہوتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ جبریل امین آتے رہے آتے رہے اور پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنا کہتے رہے اتنا کہتے رہے کہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی وارث نہ بنا دیا جائے تو آپ جائیے ان کو دے کر کے آئیے پڑوسی کے حقوق پھر ایک صاحب الجم کا تذکرہ جو کیا گیا ہے قرآن میں تذکرہ ہے حدیث میں تذکرہ ہے صاحب الجم کہتے بازو والے کو اب بازو والا کئی طرح کا ہوتا ہے بازو والا چند لمحے کا بھی ہوتا ہے چند گھنٹے کا بھی ہوتا ہے مہینوں کا بھی ہوتا ہے تاحیات کا بھی ہوتا ہے سفر کر رہے ہیں بازو والا چند گھنٹے کا ہے کاروبار کر رہے ہیں بازو والے چند دینوں یا چند ہفتوں کا ہے سامان لے رہے ہیں دے رہے ہیں ٹرافک میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بازو والا چند لمحے کا ہے اور گھر بنا رکھا ہے تو بازو والا ہمارا پڑوسی ہے صاحب الجم کے ساتھ اخلاق اور کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جو کہا گیا ہے یہ بہت اہم ہے ہماری فیکٹریوں میں ہمارے ساتھ غیر مسلم برادران کام کرتے ہم مزدوری کرتے ہمارے ساتھ وہ کام کرتے بسوں میں سفر کرتے یہ سارے وہ موقع ہیں جن موقعوں پر اخلاق و کردار کے ساتھ اس بیساق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم ایک پلان بنا سکتے ہیں لا احمل بنا سکتے ہیں یعنی دوستی اور اخلاق اور کردار کے بنیاد پر ایک معاہدہ کر سکتے ہیں عیادت اور تازیت کے معاملے کے اندر بھی دیکھئے یہ ایک ایسا اور بھی انصر ہے جو انصر جوہت بہت اہم ہے عیادت اور تازیت کے معاملے میں آپ دیکھیں اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں کی گئی سب کے لئے عام کیا گیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک غیر مسلم یہودی بچہ آیا کرتا تھا کچھ دن نہیں آیا آپ نے اس کی خبر پتا کروائی اور پتا چلا کہ وہ بیمار ہے تو اس کی آیادت کے لئے تشریف لے گئے قاضی ابو یوسف علیہ الرحمن ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے درس میں ایک یہودی بھی شریف ہونے کے لئے آتا تھا انتقال ہو گیا آپ علیہ السلام اس کے بھائی کے پاس گئے اور اس کی تازیت کیا اور اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے اس کے بارے میں اچھے کلمات آپ نے کہے اور تسلید دلائی ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے احترام علم کے اس کے علم کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے یہ روایتیں تفصیلات کے ساتھ موجود تو یہ ساری کی چیزیں وہ ہیں جو واحدے کے لئے راہیں کھولتی کسی کے موقع پر کھڑے ہو جائیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کا جنازہ جا رہا ہے تو پیچھے پیچھے جائیں اور کندہ دے جا کے کھڑے ہوں یہ حدیں بھی پار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی اس کا مطالبہ بھی نہیں کرتا ارے صرف ہم جا کر کہ اس کے گھر میں کے پاس دو منٹ کے لئے اگر بیٹھ گئے تو بھی دل کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ ہمارے مہلے کے لوگ ہیں ہمارے پڑوس کے لوگ ہیں ضرورت پڑھتے ہو تو پہنچ گئے یہ وہ چیزیں ہیں کہ سخت سے سخت انسان بھی معاشر و ماحول کے اندر پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ آئیں اسی چیز کو ہم سب کے اسے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اس کام کے لئے آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے باستے سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ ہے المسجد کی کہ جس المسجد کے اندر غل مسلمین کو جب بلائے جاتا تھا ان کے وفوت کو ٹھہرائے جاتا تھا جبکہ معاملہ یہ تھا کہ وہ مشرقین کا شرک شرک کی وجہ سے وہ نجیس ہیں مگر ان کی روح نجیس ہے جسم کی نجاست کا اعتبار نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد سقیف کا تذکرہ ہے کہ وفد سقیف کو بھی بلا کر کے آپ نے مسجد میں ٹھہرایا تھا تو محلے کی مسجد میں جمع کر کے اگر کچھ کام ہو رہا ہے جیسے کہ بعض لوگوں نے بتایا میڈیکل کا کام مسجد سے ہو رہا ہے آرام صغر مسلمین آ رہے ہیں استفادہ کر رہے ہیں یہ سب خدمتیں ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کو ایک معاہدے کے دائرے میں لاتی ہیں ہم سب کو سبق ملتا ہے جرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مثالوں سے کہ ہم بھی اپنے دوسروں پر حکومت پر پولیس پر اور ان کے اوپر پر میڈیا پر اعتماد کے بجائے ایک دوسرے پر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کریں اور چھوٹی چھوٹی یونٹ بنا کر کے اپنے اپنے محلوں کو باہری اثرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے تو اتمنان کے حالات میں ساری چیزیں اچھی چلتی ہیں دل غنی ہو تو ہر رنج میں دل کی راحت دل غنی ہو تو ہر رنج میں دل کی راحت ذہن مفلس ہو تو ہر سود زیاں ہوتا ہے دماغ ٹنشن میں رہتا ہے تو کچھ کام نہیں ہوتا ہے جاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو لیکن انسان متحد ہوتا ہے تو اتحاد سے بہت سارے کام ہوتے ہیں ید اللہ علی الجماع استماعیت پر اللہ تعالیٰ کی مدد آیا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم